نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آج کے مکہ سمچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم آپ کے لئے ہر دن لے کر آتے ہیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں آپ کو سٹیک جانکاری دیں گے بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ آنت تک بنے رہیں ساتھی آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے تو اس محنت کے لئے ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ویڈیو کے نیچے دیئے گا اس لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب پیجئے اور اس گھنٹی کو بھی دبائیے تاکہ آپ کو دن بھر کی بڑی خبروں کی جانکاری لگاتار ملتی رہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے سبھی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو آج کی پہلی بڑی خبر کی اپ ڈیٹ کی بات کریں تو کرونا کے بڑھ رہے معاملوں میں سرکار سترک ان راجونے یاتریوں کے لئے نیگریف رپورٹ کی انیوار اس کے علاوہ کئی راجوں میں اسپطالوں میں بیٹ کی کمی پھر سے دیکھی جا رہی ہے پچھلے سال جیسے حالات پھر سے نہ بنیں اس وجہ سے راجوں نے پابندیا پھر سے لاغو کرنی شروع کر دی ہیں وہیں دوسری اور کئی راج ایسے ہیں جہاں پر انٹری کے لئے کوویڈ نائنٹین کی نیگٹیو رپورٹ ضروری ہے گجراز سرکار نے آدیش جاری کیا ہے کہ اگر کوئی ویکتی دوسری راج سے آتا ہے تو اس کے لئے کرونا کی نیگٹیو رپورٹ ساتھ لانا انیوار ہے یہ رپورٹ آٹی پی سی آر کی ہونی چاہیے راجستان سرکار نے پنجاب، ہریانہ، مدھ پردیش اور گجراز سے آنے والے لوگوں کے لئے کوویڈ نائنٹین رپورٹ انیوار کر دی ہے مہین اُڈیسہ سرکار نے کہا ہے کہ پانچ اچ جوکیم والے راشتروں مہاراشتر کیرل، پنجاب، مدھ پردیش اور چھتیزگر سے ویمان یا ٹرین دوارہ آنے والے لوگوں کے لئے ایک ہفتے کا کورنٹین انیوار رہے گا اس کے علاوہ بارہ ان راجیوں سے آنے والے لوگوں کے لئے احتیاطی اپائی کیے جائیں گے گجراز، دلی، انسی آر، گووہ، راجستان اور کیرل سے مہاراشتر آنے والے لوگوں کے لئے کوویڈ نائنٹین کی نیگٹیو رپورٹ ضروری ہے جو لوگ فلائٹ سے آ رہے ہیں ان کو بہتر گھنٹے پہلے کی نیگٹیو رپورٹ دکھانی ہوگی وہیں پوڑے ہوای اڈے پر جس کے پاس آٹی پی سی آر رپورٹ نہیں ہوگی اسے اپنے خرش سے وہاں پر ٹیسٹ کروانا ہوگا مومبئی میں بھی نیگٹیو رپورٹ ضروری ہے وہیں تمیلناڈو سرکار نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی نیگٹیو رپورٹ ضروری نہیں کیرل اور مہاراج سے آنے والے لوگوں کے لئے ساتھ دن کا کورنٹائن انیوار ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کہیں تو راشن لینے میں اگر آپ بھی کر رہے ہیں ایسی غلطی تو ہو جائیے سافدھان ہو سکتی ہے پانس سال کی جیل چیہاں کیندر کی نریند موجی سرکار لوگوں کو بڑی راہ دیتے ہوئے دیش بھر میں ون نیشن ون راشن کارڈ شروعات کر دی ہے اس سمیہ راشن کارڈ میں نام جوڑنے اور نام ہٹانے کا کام تیزی سے جاری ہے جس سے کئی جگہوں سے تھوکہ دڑی کی خبریں آ رہی ہیں ایسے معاملے بھی سامنے آئے ہیں جس میں مرد ویکتی کے نام پر بھی لوگ فرضی روپ سے راشن اٹھا رہے ہیں لیکن ایسے فرضی وارے کو روکنے کے لئے سرکار نے سخت نیم بنا دیئے ہیں جس سے اگر کوئی ویکتی فرضی روپ سے راشن میں اپنا نام ڈلواتا ہے یا پھر راشن کارڈ میں درج ویکتی کی موت ہونے کے بعد بھی اس کے نام پر راشن اٹھاتا ہے تو ویسے لوگوں کے لئے سخت کاروائی ہو سکتی ہے اسے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے راشن کارڈ بنوانے کے لئے کچھ نیم اور شرطوں کا پالن کرنا بہت ضروری ہے اب ویسے لوگوں کو ہی راشن دیا جانے کے پرابدھانے جو واسطہوں میں اس کے حق دار ہیں کئی لوگ غریبی ریکہ سے نیجے یا پھر اتیوندہ یوجنا کو لے کر غلط دستا ویس دیتے ہیں اور فرضی روپ سے اپنا راشن کارڈ بنواتے ہیں لیکن فور سیکیورٹی ایٹ کے تحس فرضی راشن کارڈ بنوانا ایک دنڈنی اپراد ہے اگر کوئی دوشی پائے جاتا ہے تو اسے پانس سال کی جیل اور جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو کسان آندولن کسانوں واسطہانی نوازیوں کے بیچ کھیجتان مورچے کی چنتہ بڑھی جی ہاں چار ماہ میں سے دلی کسی ماہوں کو سیل کیے بیٹھے کسان واسطہانی نوازیوں کے بیچ شروع ہوئی تانہ تنی پر اب ٹکراؤں میں بدلنے کی آشنکہ ہے لگاتار دونوں پکشوں میں چل رہی اس کھیجتان نے سمیت کسان مورچہ کی چنتہ بڑھا دی ہے یہی کارن ہے کہ اب مورچے کی نتاؤں نے اس معاملے پسنگیان لیتے ہوئے نہ کیول کسانوں کو نصیحت دی ہے بلکہ اسطہانی نوازیوں سے معافی بھی مانگی ہے کسان نتاؤں نے صاف کیا ہے کہ اسطہانی نوازیوں کے صحیحوں کے بینا آندولن کو کامیاب نہیں بنایا جا سکتا کسانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آندولن کو پورے دنیا میں کامیاب بنانے میں جتنا یوگدان کسانوں کا ہے اتنا ہی اسطہانی نوازیوں کا بھی ہے یہی نہیں کسان نیتاؤں نے راستے بند ہونے کے کارن اسطحانی لوگوں کا کام دھندہ ٹھپ ہونے پر کھید بھی جتایا ہے کسان مورچا نے بقاعدہ پرچے جاری کر کسانوں کو نصیحت دی ہے کہ وہ آس پاس کے لوگوں کی پریشانی کا کارن نہ بنے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو چیتاونی لائسنس ضبط ہو جائے گا اور کٹے گا بھاری چالان اگر گاڑی میں یہ کیا کام جی ہاں یاتیات نیم کو لے کر ایک بار پھر بڑی خبر ہے ٹو ویلر فور ویلر یا ان نے کسی بھی طرح کا واہن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب دھان ہو جائی یاتیات نیم کو لے کر پریواہن منترالے نے پھر بڑی صلحہ جاری کی ہے منترالے نے بتایا ہے کہ اگر آپ تیہ سیمیہ سے زیادہ گتی سے واہن چلاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو پہلی بار آپ کے اوپر ایک سے دو ہزار روپے کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے وہیں آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ضبط کیا جا سکتا ہے یہ نیم موٹر واہن ادینم کی دھارہ 183 کے انترگت آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ شراب پی کر واہن چلاتے پکڑے جاتے ہیں تو موٹر واہن ادینم کی دھارہ 185 کے انصار آپ کو پہلی بار ایسا کرنے پر دس ہزار یا چھے مہینے کی جیل ہو سکتی اور پھر دوبارہ ایسی غلطی کرنے پر پکڑے جانے پر دو سال کی جیل اور پندرہ ہزار روپے کا جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے موٹر واہن ادینم کی دھارہ 180 کے انصار اگر آپ کار چلاتے سمیں اگر آپ کو ٹرافک پولیس دوارہ روکا جاتا ہے اور وہ آپ نے ڈرائیونگ لائسنس مانگا جاتا ہے تو ایسے میں اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو آپ کا پانچ ہزار روپے کا چاران کٹ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تین مہینے تک کی جیل بھی آپ کو ہو سکتی ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو دلی میں گرمی نے توڑا چھتر سالوں کا ریکارڈ پارا چالیس ڈگری کے پار جی ہاں دلی میں گرمی نے اپنا قہر برپانہ شروع کر دیا ہے وہیں آج دلی میں نیونتم تاپان 19 ڈگری سیلسیس رہنے کا انمان جاتایا ہے جبکہ ادھکتن تاپان 37 ڈگری سیلسیس رہنے کے آشنگ کا جاتایا ہے ادھر دلی میں کل ادھکتن تاپان 40 ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا جو چھتر ورشوں میں مارچ میں سب سے ادھک ہے یہ جانکاری موسم ویبھاگ نے دی ہے بھارت موسم ویبھاگ ویجیان کے چھتری پوروان مارچ کے اندر کے پرمک نے کہا ہے کہ سفدرگنج ویششالہ نے ادھکتن تاپان 40 ڈگری سیلسیس درچ کیا ہے جو سامانے سے 8 ڈگری ادھک ہے انہوں نے کہا کہ یہ 31 مارچ 1945 کے بعد سے سب سے گرم دن تھا اب ادھکتن تاپان 40.5 ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا تھا وہیں تاپان سامانے سے 6.5 ڈگری سیلسیس ادھک ہو جانے پر پرچند لوگ کی گھوشنا کی جاتی ہے ساتھ ہی 35 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے ہوایں چلنے سے ادھکتن تاپان گھٹ کر قریب 38 ڈگری سیلسیس ہو جائے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو مہاراشت میں لگے گا لوگ ڈاؤن کرونا کو لے کر ہوئی بیٹھک سی ایم ادھو نے دیے سنکیت جی ہاں مہاراشت میں کرونا کے بڑھتے ماملوں کے بیچ سی ایم ادھو تھاکرے نے کل کرونا کی ستھی میں بیٹھک کی ہے اس بیٹھک میں لوگ ڈاؤن لگانے کے سنکیت دیے گئے ہیں سی ایم نے ادھکاریوں سے لوگ ڈاؤن کا روڈ میپ تیار کرنے کو کہا ہے مہاراشت میں کرونا کو لے کر بلائے گئی اس بیٹھک میں کیس بڑھنے پر زیادہ موتیں ہونے کی آشنکہ جتائی گئی ہے کرونا کے کیس بڑھنے کے کارن سواست ویدھائیں کم پڑھنے لگی ہیں ایسی میں سرکار نے میٹنگ میں فیصلہ لیا ہے کہ سبھی نیموں کا کڑائی سے پالن ہوں اگر پھر بھی لوگ نہیں مانتے ہیں تو لوگ ڈاؤن کے لیے روڈ میپ تیار کریں مہاراشت سرکار نے منترالے سہی سبھی سرکاری دفتروں میں وزیٹر پر بھی روک لگا دی ہے یہ روک اگلے آدیش تک جاری رہے گی دراصل کرونا کی دوسری لہر مہاراشت میں بے قابو رفتار پکڑ چکی ہے لگاتار پھیل رہے کرونا سنکرمن کو روکنے کے لیے مہاراشت سرکار نے لوگ ڈاؤن لگانے کے لیے سنکیت دیئے ہیں سوتروں کے مطابق سیم ادھو تھاکرے نے سمیشہ بیٹھک کے بعد راج میں کچھ سمائے کے لیے لوگ ڈاؤن لگانے پر سہمتی دی ہے ساتھی انہوں نے لوگ ڈاؤن کے لیے تیاری کا آدیش دیا ہے سیم ادھو نے کہا ہے کہ لوگ نیام نہیں مانیں گے تو لوگ ڈاؤن لگے گا اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو اس بینک نے کیا الٹ شیئر کی ایسی جانکاری تو ہو جائیں گے تھگی کا شکار جی ہاں برتی آن لائن فراڈ کو لے کر سٹیٹ بینک آف انڈیا یعنی کی ایسی بی آئی نے اپنی سبھی گراہکوں کو ایک الٹ جاری کیا ہے بینک نے اپنے گراہکوں سے کہا ہے کہ کی وائی سی کے نام پر اپنی کوئی بھی پرسنل جانکاری جیسے آلہار نمبر پین نمبر سی وی سی نمبر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں ایسی بی آئی نے کہا ہے کس کے ساتھ ہی اگر کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا یا موبائل نمبر ایکٹیویشن کے لیے کہے تو توراً ساتھان ہو جائیں اگر آپ نے یہ بھول کر دی ہے تو آپ کے کھاتے میں پل بھر سے پیسے غائب ہو سکتے ہیں اس پیڈ بینک نے ایک ٹوٹ میں کہا ہے کہ بینک کسی بھی طرح کے ایکٹیویشن یا کی وائی سی کے لیے گراہکوں سے ان کی پرسنل لیٹیلز کبھی نہیں مانگتا یہ نئے طرح کے فانینشل فراؤڈ ہیں مارکٹ میں کچھ لوگ گراہکوں سے تھگی کرنے کے لیے الگ الگ طرح کا ہتھکنڈا اپنا رہے ہیں آج کی ڈیڈیلز دور میں سائیبر تھگ ان لوگوں پر اپنا شکار بنانے کے لیے مارکٹ میں ڈاٹا اکٹھا کرتے ہیں ان کے ساتھ میں جب ڈیٹا آ جاتا ہے تو ان سے ای کی وائی سی موبائل ایکٹیویشن جیسی چیزوں کے لیے کال کرتے ہیں اور ان سے ان کی پوزنل جانکاری شیئر کرنے کے لیے کہتے ہیں جیسے ہی آپ جانکاری دیتے ہیں آپ تھگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو ایک اپریل دو ہزار اکیس سے نئے ویتی ورش کی شروعات ہونے جا رہی ہے ساتھ ہی جنتہ کو مہنگائے کے جھٹکے بھی لگنے جا رہے ہیں کئی ضرورت اور روز مرہ کے استعمال کی چیزوں کی داموں میں وردی ہوگی دودھ بجلی کار سے لے کر ہوای یاترہ مہنگی ہو جائے گی یہاں تک کی بائیک ایسی اور بجلی پر بھی لوگوں کی جیب کرنٹ ڈالے گی آئیے جانتے ہیں کہ کونس کونسی چیزیں میں کدام بڑھ رہے ہیں بیتے آٹھ مہینوں میں ٹیلی ویجن کی قیمت تین سے چار ہزار روپے تک بڑھے گی اور ٹی وی مینیفیکٹرنگ پی ال آئی سکیمز لانے کی مانگ کر رہے ہیں اپریل میں ٹی وی کی قیمتیں دو سے تین ہزار روپے کی وردی ہوگی وہیں ایک اپریل سے ایسی اور فریج کی قیمت بڑھنے والی ہے کمپنیاں آگے کچھے مال کی پرائیس میں وردی کے قارن ایسی کے دام بڑھانے کی تیاری میں ہیں پرتی یونٹ ائر کنڈیشن کی قیمت میں پندرہ سو سے دو ہزار روپے کی بڑھو تری کی سمبھاونا ہے گھرے روح اڑانوں کے قرائے میں انتم پانچ پرتیشت بڑھانے کا فیصلہ کین سرکار نے کیا ہے وہیں انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے فیز بارہ ڈالر ہو جائے گی یہ پانچ دشملہ دو ڈالر ہے اس کے علاوہ کسانوں نے کہا ہے کہ دودھ کے دام تین روپے بڑھا سکتے ہیں ایسے میں ایک اپریل سے دودھ انچاس روپے پرتی کلو لیٹر ہوگا وہیں بیہار کی جنتہ کو ایک اپریل سے زیادہ بل دینا ہوگا کمپنی نے در میں نو سے دس پرتیشت کی بڑھو تری کا پریاس دیا ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کرے تو سونی کے قیمتوں میں گراوٹ جاری جانی آج کتنا ہو گیا ہے سستا جی ہاں سونی کے قیمتوں میں آج لگاتار دوتھے دن گراوٹ دیکھنے کو مل رہی وہیں چاندی کی آج سستی ہوئی ہے ایم سی ایکس پر آج سونہ وائدہ شون دشملہ چار پرتیشت گر کر چوالیس ہزار پانچ سو ارتیس پرتی دس گرام پر پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ چاندی شون دشملہ تین پرتیشت گر کر تیرسٹھ ہزار نو سو پچاسی روپے پرتی کلو گرام آگئی ہے بھارت میں سونی کے قیمتیں اس سال کی شروعات سے لے کر اب تک قریب پانچ سو پر نیچے آ چکی ہیں اگر آپ سونہ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ اچھا موقع ہے کیونکہ اس سمیں گول گیارہ مہینے میں سب سے نشلے سر پر آ چکا ہے سونے نے پچھلے سال اگس میں ستاون ہزار کے اجتمہ سر کو چھوا تھا لیکن اب سے اب تک سونہ بارہ ہزار روپے پرتی کلو دس گرام کا سستہ ہو چکا ہے بارہ ہزار روپے پرتی دس گرام سستہ ہو چکا ہے ایسے میں اس سمیں میں نیویش کا اچھا موقع ہے اور اگلی بڑی خبر کی بات کریں تو سیمسنگ اور ماسٹر کارڈ کی انوکھی پہل ڈیابیٹ اور کریڈٹ کارڈ پر ہوگا فنگر پرنٹ اسکینر جی ہاں آج کل ڈیابیٹ اور کریڈٹ کارڈ کا پیمنٹ کرنا اور سرکشت ہو جائے گا کیونکہ آپ کا کارڈ فنگر پرنٹ اسکینر سے لیس ہوگا اس کے لئے دگج سامسنگ سکینر سے لیس ہوگا اس کے لئے دگج سامسنگ ایلیکٹریکس اور گلوبل پیمنٹ ڈیگج ماسٹر کارڈ نے ایک MOU سائن کیا ہے یہ دونوں کمپنیوں کو فنگر پرنٹ اسکینر والا پیمنٹ کارڈ لانچ کرنے میں مدد کریں گی اب اگر آپ کسی بھی پی او ایس پر جا کر اپنا پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے کارڈ پرنٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب آپ کارڈ کو فنگر پرنٹ اتھانٹیکیشن پر پیمنٹ کر پورا کر سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق فنگر پرنٹ اسکینر والے کارڈ نیا سیکیورٹی چپ سیٹ لگایا جائے گا جو کی سامسنگ سسٹم لس آئی وزنس بنائے گا دوستو آج کی خبروں بس اتنا ہی سی طرح ہر روز کام کی خبریں جاننے کے لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سلال بٹن کو دبائیں اور ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر خبر کی ستھیک جانکاری مل سکے